آزمگر جلے میں لگاتار مختار انساری گروہ کے خلاف پولیس کی طرف سے ابھیان چلایا ہوا ہے اس ابھیان کے تحت مختار کے گرگے شیام بابو پاسی کی پتنی کے نام درج اسکورپیو کو جبد کر لیا گیا ہے مختار انساری کے گرگوں کے خلاف لگاتار کاروائی کی جا رہی ہے اس ابھیان کے تحت لگاتار سمپتی زبد کی جا رہی ہے جلے کے تروہ تھانا چھیتر میں درج مختار گروہ کے خلاف ماملے میں شیام بابو پاسی بھی شامل تھا اور اس سمیں جیل میں ہیں ایس پی سودھیر سنگھ نے بتایا کہ گینگسٹر نے سکورپیو گاڑی اپنی پتنی ساویتری کے نام خریدی تھی کل ہی آزمگڑ پولیس نے مختار گروہ کے ارجن کنوجیا کی سمپتی ماؤں میں جا کر جبت کی تھی اس کے علاوہ مختار انساری کی پتنی کے نام لکنوں میں سمپتی کے بارے میں پتا لگایا تھا مختار انساری کی سمپتیوں کے بارے میں زیادہ جانکاری جھٹائی جا رہی ہے آزمگڑ میں مختار انساری کے خلاف گینگسٹر کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے ورش 2014 میں ترواں شتر میں مختار کے گرگے ٹھیکے دار نے اپنے ہی مجدونوں پر فائرنگ کر دی تھی تاکہ وپکشیوں کو فسایا جا سکے اس میں ایک مجدون کی موت بھی ہو گئی تھی پولیس ویویچنا میں سچ سامنے آنے پر مختار شیامبابو پاسی سمیت چھے لوگوں پر گینگسٹر کا مقدمہ مہنگر تھانی میں درج ہوا تھا اس کے علاوہ 27 سکست کو آزمگڑ جلے میں اپراد کی سمیتشہ کرنے آئے وارانیسی رینج کے ایڈی جی بریج بھوشن شرما نے اپرادیوں کے خلاف ابھیان چلا کر کاروائی کرنے کے نردیش دیئے تھے ایڈی جی بریج بھوشن نے اپرادیوں کے خلاف کینسر ایکٹ کے تحت کاروائی کرنے کے نردیش دیتے ہوئے بتایا تھا کی جلے کے اپرادی دروف کمار سنگھ کنٹو کی 18 کروڑ سے ادھک کی سمپتی چپت کی جا چکی ہے مختار گینگ کے خلاف لگاتار آجمگڑ پولیس کاروائی کر رہی ہے اور جو ان کی پاپارٹیز ہیں ان کا سیزر کرنے کے جو چلے چل سمپتی ہے انہیں گینگسٹر ایٹ کی دھاراو کی تحت جپتنی کاروائی کر رہی ہے اسی کرم میں شیام باب اپاسی جو کی اس گینگ کا ایک سکرے میمبر ہے اس کی ایک اسکورپیو جو کی اس نے اس عوید کرائیم سے جو عرضی سمپتی ہے اس سے خریدی تھی اس کو جبت کیا گیا ہے اور اس کے سیزر کی کاروائی چودہ کے انترگت کرائی جا رہی ہے